یہ کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں اور میں اپنی جماعت سے بطور احتجاز یہ بات کروں گا کہ عمران خان سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے وہ وجہ یہ ہے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے شکریہ جناب سپیکر یقیناً آج ایک سو اسی ووٹ وزیراعظم شباز شریف کو اعتماد کے ملے اس پر خوشی ہے ہاؤس کو ووٹ دینے والوں کو بھی مگر اس سے بڑا دکھ ہے اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جب سات سال سے پاکستان کے اندر فیصلہ سازوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو فیصلہ سازی کی جو ایک سات سال سے سرکس چل رہا ہے اس کا تھوڑا اشرِ اشیر ابھی سردار اختر مینگل صاحب اس کا اظہار کر رہے تھے یقیناً یہ ایک دن کے مسائل نہیں ہے یہ پچھتر سال سے جو پاکستان میں ہوتا آیا جو بنیاد رکھی گئی چلتے چلتے آج پاکستان اس نہج تک آ گیا ہے کہ ہر روز یہ بات سننے کو ملتی ہے کان دکھتے ہیں دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ پاکستان ڈوب رہا ہے پھر وہ قربانیاں جو ہم سے بڑوں نے یقیناً ہم نے تو کوئی قربانی دی نہیں مگر ہم سے بڑوں نے جو قربانیاں دی دکھ ہوتا ہے کہ ان قربانیوں کا سمر جو ملنا چاہیے تھا اس قوم کو وہ نہیں مل سکا اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ جب تک آپ ان کرداروں کی نشاندہ ہی نہیں کریں گے ان کرداروں کو کٹہرے میں لائیں گے نہیں کبھی آپ فیوچر پلاننگ قوم کو اس انتشار سے بچانے یا انتشار کم کرنے یا آنے والی نسلوں کو اعتماد دینے کے لیے آپ جو چاہیں کر لیں اعتماد نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک ان کو کٹہرے میں آپ لائیں گے نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے جب ہم یہ کہتے تھے کہ فلان کے رول سے جمہوریت کو خطرہ ہے اب جمہوریت کو خطرہ تو آئے روز ہوتا ہے اب خدا نہ خاصتہ اس ریاست کو خطرہ ہے ہم جہاں تک لے آئے ہیں مگر آج بھی کیا ہم نے یہ سوچا مگر اگر ہمیں کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو پھر جناب سپیکر میں نہیں جانتا کہ ہاؤس کے دیگر افراد کیا سوچ رکھتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں میں اپنی ذاتی سوچ رائے کے مطابق ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تین دفعہ یہ بات میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے آخرے کار لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پچھو ایک غلط ٹھیک ہے جس کے مطلق کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے مگر سچ کو بھی اب دو تین چار دفعہ ضرور بولنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے حقائق کیا ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ تین دفعہ نواز شریف کو جرنل انتخابات میں تین مرتبہ الیکشن سے باہر رکھ کر اس کی جماعت کو الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا اس جماعت نے پھر بھی الیکشن لڑا کیا یہ ساتھ والی بلڈنگ کا حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ ایک جماعت کو یہاں جو بات کی گئی نیشنل عوامی پارٹی کی اس پر بین لگا اور اس کے کتنے ٹکڑے کیے گئے مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے بار بار اٹمٹ کی گئی اور تین مرتبہ اس کی قیادت کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ دوزار تئیس میں بھی کسی کی خواہش ہے کسی کی ضرورت ہے کسی ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھے چند اشخاص کی ضرورت ہے خواہش ہے کمیٹمنٹ کسی سے کی ہوئی ہے کہ تئیس میں بھی چوتھی دفعہ اس کو باہر رکھنا ہے الیکشن سے تو جناب سپیکر یہ کسی طور نہیں ہونے دیں گے اس کو کوئی دھمکی سمجھے اس کو کوئی ضرورت سمجھے مگر یہ ہاؤس ایک بے گناہ کو اور مجھے گلا ہے مجھے گلا یہ ہے کہ ایک سال ہونے کو ہے ایک سال میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب بڑی مہنگائی ہے جناب الیکشن نہیں ہونے دیتے جناب ان کے پیچھے وہ ہے بھئی مجھے کو یہ بتا دے کہ کیا ایک سال کے اندر ہم قوم کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اپنی گردن کیوں پیش کی تھی یہ غیر مقبول فیصلہ ہم نے کیوں کیا تھا ہماری قربانی جو اس ریاست کے لیے تھی اور ریاست سے بڑھ کے ہمیں یہ علم تھا اور ہے اندیشہ نہیں یقین ہے کہ جو نائنصافی پاکستان سے ہو رہی ہے اگر یہ گردن پیش نہ کی جاتی تو پاکستان کے اندر جو اگلے پینتیس سالہ منصوبہ بندی کرنے والے تھے وہ پاکستان کی وہ تباہی کرتے ہماری سیاست جائے بھاڑ میں مگر میرے پاکستان کو جو نقصان پہنچنے والا تھا جو نقصان پہنچانے والے تھے آج کیا پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو کیا میرے پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کو یہ علم نہیں ہے علم ہے تو پھر کوئی کس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قربان ہوتے جائیں مگر ہماری قربانی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور دوسری طرف اسی طرح کی سہولت کاری موجود ہو ہر آئے روز یہ توہین کالت کرے اور بیس دن بعد مینے بعد جا کے یا گھر بیٹھے معافی مانگ لے یہ محض اتفاق ہے کہ اس کو معافی دے دی جائے اور دوسرے لوگ ان بنانے کے لیے قانون بنانے کے لیے قانون ساز حال میں موجود ہو کر کوئی بات کریں تو ان پر کہتے ہیں کہ توہین عدالت لگے گی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ کیا آج ایک ادارے میں بیٹھے لوگ کیا اس کی سہولت کاری کے لیے یا اور کیا میرے مطلق میری قیادت کے مطلق اس ادارے میں بیٹھ کے لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی گئی اور کیا آج اگر کوئی کہتا ہے اور کیوں نہیں آج تک یہ ری رائٹ کرتے ہیں نا ان کو کیا ان کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ کے علم میں تمام چیزیں ہونے کے باوجود کہ نوازشی بے گناہ ہے اس کے کیسوں سے اس کو بری کر کے اس سے معذرت کیوں نہیں کرتے یہ ہے اصل ایشو پاکستان کا یہ کر دو صبح الیکشن کروا دو یہ کرو اور یہ کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں اور میں اپنی جماعت سے بطور احتجاز یہ بات کروں گا کہ عمران خان سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے وہ وجہ یہ ہے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے جو گالیہ دیتا تھا اس ہاؤس کو اس پارلیمان کو اس آئین کو نہیں مانتا تھا ان اداروں کو نہیں مانتا تھا دہشت گرد ہم اس کو کہتے تھے فتنہ ہم اس کو کہتے تھے آج کیا وہ پاک ساف ہو گیا ہے یہ ساری چیزوں کی اس کو پہلے معافی مانگنا ہوگی اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ مانگوں